بسم اللہ الرحیم اپنے آپ کو دکھاتا ہوں کہ weak form of shall not or will not کی کیا ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے جی the weak form the weak form of shall not and will not the weak form of will not and shall not will be won't and shun won't and shun جہاں پر will not آجائے ہم کیا پڑھیں گے want اور shall not آجائے تو اس کو کیا پڑھیں گے شانٹ شانٹ ٹھیک ہے پیارے بچوں تو چلیے جی اب ہم ان اگزمپلز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگزمپلز میں وہ کیا پوچھ رہا ہے ہم سے جی تو پیارے بچوں یہ ہمارے پاس پہلی read and say a short form will not and shall not we shall not watch mark or in خیبر پختون خواہ when we visit it تو ہم اس کو will not کو کیا پڑھیں گے shall not کو کیا پڑھیں گے شانٹ we shall watch mark or in خیبر پختون خواہ when we visit it تو shall not کو ہم نے چینج کر دیا کہ اس میں پیارے بچوں شانٹ میں اسی طرح سے اگزمپل ہمارے ٹو کی طرف چلتے ہیں harvest will not write an essay on the national animal تو will not کو ہم want پڑھیں گے harvest won't write an essay on the national animal پاکستان will not lose this match پیارے بچوں یہ کیا پڑھا جائے گا پاکستان won't lose this match it will not rain today it won't rain today make two sentences of your own by using the weak form تو پیارے بچوں یہی والے sentences آپ نے یاد کر لینے ہیں ٹھیک ہے اس کے آپ کے دو دو sentences complete ہو جائیں گے میرے بچوں کو یہاں تک سمجھ آگے چلیجی آگے ہمارے پاس ہے ہمارے ایک dialogue اور ڈائی 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 میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوتا ہوں کہ ڈائی ڈائی ڈاگ آپ نے خود سے یاد کرنا ہے اور کیسے یاد کرنا ہے کہ ایک بچہ حریص بن جائے گا اور ایک کون بن جائے گا موسین بن جائے گا موسین اور حریص کے درمیان میں ایک مقالمہ ہے اور یہ اب آپ نے read کرنا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں حریص السلام علیکم موسین موسین السلام علیکم how are you آپ کیسے ہو محسن والیکم السلام حارس حارس والیکم السلام i am fine میں ٹھیک ہوں thank you آپ کا بہت بہت شکریہ what about you اور آپ کیسے ہو حارس i am also fine میں بھی ٹھیک ہوں where are you going آپ کہاں جا رہے ہیں محسن i am going to book shop to buy a new books on history میں کتاب کتابوں کی دکان پہ جا رہا ہوں مجھے history کی ایک مجھے تاریخ کی ایک نئی کتاب خرید رہا ہے that's good why do you need these books آپ کو یہ کتابیں کیوں ضروری ہیں محسن i need to submit a project on famous personalities in history میں نے ایک project مکمل کرنا ہے جس میں تاریخ کے اہم شخصیات پہ مشہور اور اہم شخصیات پہ لکھنا ہے harris last year i also worked on this project پچھلے سال میں نے بھی اس پہ کام کیا تھا i can help you out میں آپ کی اس میں مدد کر سکتا ہوں moreover اور مزید i have books at home on this topic اس اس مضمون پر میرے پاس گھر پہ کتابیں موجود ہیں you can borrow them from me آپ یہ کتابیں مجھ سے ادھار لے سکتے ہیں محسن that's great news یہ تو بہت اچھی بات ہے i will take your help میں آپ کی مدد لوں گا but where are you going لیکن آپ جا کہاں رہے ہیں my grandmother is not feeling well میری دادی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے i am going to get medicine for her میں اس کے لئے دوائیاں لینے جا رہا ہوں محسن oh sad to know your grandmother is ill یہ سن کر کہ تمہاری دادی میں بیمار ہیں بہت افسوس ہوا don't worry انشاءاللہ she will be fine پریشان مت ہو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی آریس انشاءاللہ see you soon بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی get a student into peers and ask them to share any unforgettable moment of their life by using expression of جو ہے sadness and anger یہ ایک ایسے آپ نے لکھنا ہے جس میں خوشی غم اور غصہ ظاہر کرنا ہے یہ ایسے میں نے آپ کے لئے آر ریڈی پچھلے چپٹر میں لکھا ہوا ہے وہاں سے یاد کو ریڈنگ and critical thinking reading the comprehension answer these questions next مالے پاس ہے جی what do مارخور eat how long are the hands of مارخور how long can a مارخور live list some reasons why مارخور are endangered پیارے بچو یہ میں نے آپ کے لئے لکھے ہوئے اور چلتے ہیں اس کے لئے next ویڈیو کی طرف question number one what do مارخور eat answer مارخور eat grass leaves herbs fruits and flowers in winter how long are the horns of a مارخور answer the horns of a mارخور are 63 inches long in male and 10 inches long in females how long can a mارخور live مارخور has a lifespan of 12 to 13 years question number four list some reasons why مارخور endangered answer مارخور are endangered because it is killed by hunters for its meats and horns which are used for traditional medicines and trophies تو پیارے بچو یہ تھے آپ کے four questions امید ہے آپ کو پسند آئیں گے thank you very much اللہ حافظ ہمارے پاس question ہے جی look at the given calendar read and answer the given questions یہ ہمارے پاس ایک calendar January February March April May June July August September October November December 12 مہینے اور ان کی ڈیٹیں دی ہوئی ہیں تو آگے دن کچھ ہمارے پاس questions ہے اور ان کی آنسٹ ہاں مہینے ملت آ آ with 30 ڈیز آر دیر اندہ کلیڈر اس کلیڈر میں ایسے مہینے جنہیں کے 30 ڈیز ہوتے ہیں یہ 31 کا یہ 28 کا یہ 31 کا یہ 31 اور اسی طرح سے یہ یہ بھی 30 کا ہے نہیں یہ 31 کا ہے نہیں یہ 30 ہی ٹو ہو گئے اور اسی طرح سے یہ تھری اور فور فور منتھ اس کانسر کیا آگا ہمینی منتھ ویڈ تھرٹی ڈیز ڈیر آر اینڈا کلینڈر فور اس کانسر آپ کے لکھیں گے فور منتھ وچ دی آف نومبر is the first day of the month نومبر کا فس دے کون سا نومبر کدھر ہے جی یہ نومبر اور اس کا فس دے کون سا ہے یہ آپ کے پاس تھرس دے کیا اس کانسر دے کون کون سا جانوار وہ خطرے میں ان کی دنیا ختم ہو رہی ہے پائی چاٹ کیا ہے پائی چاٹ ڈسکرائب ڈسکرائب ڈیفرنٹ کیٹیگریز آپ سامتھنگ ایز پائی چاٹ بنایا ہوا یہ گولدار ایسا سب سے پہلے جو ہے یہ ہمارے پاس جان سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ادھر یہ جو ڈانوبر ہیں یہ ادھر پرانٹس ہیں اور یہ والے ادھر اینیملز ہیں اور یہ چھوٹے سے ہیں یہ پچھ ٹونٹی فائی پرسنٹ ایم فیبینز رہ گئے ہیں تھارٹی سیکس پرسنٹ ریپٹائلز رہ گئے ہیں ایٹی فور پرسنٹ دنیا میں محملز ہیں نائٹی ٹو پرسنٹ برڈ ہیں وان زیرو نائن پرسنٹ کامز این سنیلز ہیں اور وان فورٹی فائی پرسنٹ یہاں پر ہمارے پاس فیشیز ہیں تو پلانٹس اور جو ڈانوبر ہیں وہ وہ یعنی کہ مور دن فورٹی فائی پرسنٹ اور فلار سیونٹی سکس سیون ہنڈرڈ سکسٹی پرسنٹ اور یہ ادھر پلانٹس تو پہلے پچھو یہ آپ نے چاٹ ذرا ذہن میں رکھنا ہے اور انڈینجڈ سپیشیز اس کو کہتے ہیں جن کی زندگیاں خطرے میں ہیں یعنی وہ اس دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں انڈینجڈ سپیشیز کہتے ہیں نیکس پیچ پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی انڈینجڈ سپیشیز کوششن ہیں جی which is the most انڈینجڈ انیمال سپیشیز تو ایمفیبیان رہے ہیں یہ انڈینجڈ ہیں what is the name what is the number of انڈینجڈ فلارر گیون انڈا چارٹ سیون سکسٹی ہیں جی فل ان دی بلینکس ہے جی مارکھور is the national انیمال آف پاکستان انڈینجڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جی مارکھور ہارڈ نیرلی ڈیش انچیز لانگ سکسٹی تری پرسنٹ ایٹس ڈیش سکسٹی تری ایٹس ڈیش سکسٹی تری ایٹس یہ سکسٹی تری انچیز آتا ہے ٹھیک ہے جی ایٹس ڈیش سپرنگ انڈ سمر تو یہ کیا کھاتے ہیں حبز حبز یہ سمر میں اور سپرنگ میں کھاتے ہیں تو نیکس ہمارے پاس کوششن ہے سرچ ڈا انٹرنیٹ لیبریری ڈو فائنڈ آؤٹ ڈا اینیمل نیشنل اینیمل آف اینی فائیو کنٹریز اینی فائیو کنٹریز کا نیشنل اینیمل کے لیے میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو چلتے ہیں دوسری ویڈیو کی طرف پیارے بچو اب آپ کے سامنے نیشنل اینیمل آف فائیو کنٹریز پیش کیا جائیں گے سب سے پہلے پاکستان کا نیشنل اینیمل مارخور ہے انڈیا کا نیشنل اینیمل رائل بنگال ٹائگر ہے چائنہ کا نیشنل اینیمل جین پانڈا ہے افغانستان کا نیشنل اینیمل سنو لیپورڈ ہے سعودی عربیہ اور کوئیت کا نیشنل اینیمل کیمل ہے تینکیو بری مچ اب ہم اس کا پارٹسی کریں گے اس ایکسرسائز کا وکیبری بیرنگ تو ریدہ گیون وارڈ ویڈ دیئر میننگ ان کی میننگ میں آپ نے بتانے ہیں ایلانگیٹ لینٹھی لمبا بہت لمبا پری ڈیٹر پری ڈیٹر شکاری کو کہتے ہیں پری ڈیٹر این اینیمی اسکیپ بھاگنا انڈینجر خطرے میں ہونا ان رسک آف ڈینجر تو نیکس پیج پہ چلتے ہیں ان کی آپ کو سمجھ آگئی آپ کے ایزام میں ہی آئے گا ان لانگ ٹا آپ نے میننگ لکھنا ہے لینٹھی پری ڈیٹر این این اینیمی اسکیپ رن اوے انڈینجر رسک آف انڈینجر تیرے بچوں کو یہاں تک سمجھ آگی چلیں جی نیکس پیج پہ چلتے ہیں پھر اندھی میسنگ لیٹر ٹو کمپلیٹ ڈاورڈ یہ پہلا ڈیو لگائیں گے دوسرا ڈیو لگائیں گے ڈیو لگائیں گے انڈینجر کا ڈی لگائیں گے اور ایچ یو ان ٹی ہنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جتریکٹیو کا اے ڈیول ٹی آر ای سی ٹی آئی بی ای ای بھی آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے میرے بچوں اور یہاں پر ٹرا فیز آئی ای 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 ٹی آر ٹی آر او ٹی آئی ای 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 چلیں جی آگے ہمارے پاس گریمر کا پارٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے جوائنگ ورڈ تو جائننگ ورڈ کیا ہوتے ہیں the word which joins other word phrases is called and sentences are called joining word. تو so are but یہ تمام کیا ہوتے ہیں مٹا یہ joining word ہوتے ہیں. Read the given weak form of so and are but and because in these phrases. مارخورد lower legs are black and white and کیا ہے joining word and white. مارخورد is a strong but peaceful animal but کیا ہے joining word ہے. مارخورد is a strong but peaceful animal. Did he come by bus or train or کیا ہے joining word ہے. The bus was late because because کیا ہے joining word ہے. There was a crowd at the bus station. They have going to station. So کیا ہے joining word ہے. They can catch the train in time. بیارے بچوں کیاہ تک سمجھ جائے گی. Next سلتے ہیں جوائے ہیں join the sentences by using the correct جانی ورد. A correct جانی ورد ہم نے use کرنا ہے. I work hard. But He worked hard. But he couldn't. He could not stand. But ڈا آئے گا. She could not submit her plan آئے گا یہاں پر محسن ہے جو ہمارے پاس سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں اور سنٹینس ہوتا ہے جس میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے سینٹر سٹیٹمنٹ آر سیمپل سینٹینس دے گیو انفرمیشن آر نیگیٹ سامتنگ قویشن آر یوز تو آسک ڈیفرنٹ ٹھنگ دونوں ڈیفنیشن آپ نے یاد کرنی ہے مارکور is a national animal of پاک پاکستان یہ ایک انفرمیشن ہے تو یہ کیا ہو جائے گی سٹیٹمنٹ ہو جائے گی یہ بھی ایک انفرمیشن ہے کہ اس نے گھر صاحب نہیں کیا تو یہ بھی کیا ہے سٹیٹمنٹ ہے ہی سٹیٹمنٹ ہے ہی سٹیٹن آباؤ ڈنیشنل ورڈ آف پاکستان تو یہ ہمارے پاس question ہے will they join us تو یہ بھی ایک ہمارے پاس question next page بھی چلتے ہیں میرے بچوں next page ہمارے پاس ہے read the sentences and write as for the statement and q for the question مارکور لیوز ان ماؤنٹینی ایک انفرمیشن ہے تو سٹیٹمنٹ ایس ہم لگا دیں گے how long can مارکور لیو یہ question ہے تو آگر کیوں لگا دیں گے what do مارکور eat یہ بھی ایک question ہے تو آگر کیوں لگا دیں گے مارکور is an endangered species یہ ایک انفرمیشن ہے تو آگر statement s لگا دیں گے مارکور are killed by hunters for their meat and haunts یہ بھی ہمارے پاس statement ہے write five statement and questions for each in your notebook پیٹا یہی والی یاد کر لیں اور یہی لکھنے کی کہ آپ تک question complete ہو جائے گا really sorry آگے ہے w h question word w h والے جو questions ہوتے ہیں what is the time by your what where where is the national park in natiyagalli who is outside and which یہ what where who اور which یہ تمام کیا ہیں w h family ہیں the word which are used to ask a question is called question the word which where what are the question word انہیں ہم question word کہتے ہیں read the following answer and write the question for it اب یہ آپ نے statement پڑھنی اور ان کے question بنانے ہیں your books are on the table تو اس کا question کیا بنیں گا where are your books where are are your books this cancer وج falls on the table Josh a Brz m is my trophy whose trophy is this which capitulہ کیا this is my trophy lately han was the first prime minister of pakistan who was the first prime minister of pakistan who was the first prime minister of pakistan who called destiny ste exemple pleasant return plateau my god repayment stop progress don i love who like cats to i yeah i like cat make questions by using the نوٹ بک یہی والے یاد کر لیں اگر یہ کوئیسن آج ہے تو آپ نے یہی والے لکھ دینے ٹھیک ہوگا پہر بچوں آگے ہمارے پاس ہے پریزنٹ کانٹیو اسٹنس اس کے سیمپل سینٹنس نیگٹیو اور انٹیروگیٹیو کوئیسن کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ لگاتے ہیں پھر ایز ایم آر لگاتے ہیں آئی اینجی والی فارم لگاتے ہیں اور آخر میں افجیکٹ جب نیگٹیو بناتے ہیں سبجیکٹ سبجیکٹ کے بعد ایز ایم آر کے ساتھ ناٹ کا اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آخر میں آئی اینجی والی فارم آخر میں افجیکٹ انٹیروگیٹیو میں ایز ایم آر شروع میں آ جاتا ہے پھر سبجیکٹ آئی اینجی والی فارم اور آخر میں افجیکٹ تو ڈبلیو ایچ یہ اگر آ جائے تو وہ شروع میں ڈبلیو ایچ فیملی کو لگاتے ہیں پھر ہیلپنگ ورم ایز ایم آر سبجیکٹ آئی انجی والی فارم اور آخر میں ابجیکٹ لگاتے ہیں تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں آگے جی کچھ questions ہے read the given sentences notice the use of the present continuous tense I am going to visit ناران tomorrow I am سب سے پہلے سبجیکٹ آئی پھر am is mr اور go کے ساتھ ing کا اضافر کر دیا یہ سب سے پہلے ہمارے پاس سبجیکٹ ہے پھر ہمارے پاس is mr helping verb ہے پھر ہمارے پاس verb ہے to visit ناران یہ ہمارے پاس objective ہے اور tomorrow یہ time بتا رہا ہے I am not going to visit ناران tomorrow am i going to visit ناران tomorrow اس میں ہمارے پاس یہ negative sentence یہ statement ہے یہ assertive affirmative sentences ہیں یعنی یہ ساتھ sentences ہیں یہ negative sentence ہے اور یہ جب ایم شروع میں آگیا تو یہ ہمارے پاس question mark ہے اسی طرح سے آپ نے برانے she is dash cakes for the guest makes آئے گا یا میکنگ آئے گا میکنگ آئے گا جی present continuation ہے تو میکنگ آئی ان جو نہیں فام آتی ہے they are not visit to visit کب کیا آ جائے گا visiting آ جائے گا i am my going with my friend to write the six sentences using the present content اس طرح سے آپ نے یہ اوپر وہاں تین اور یہ نیچے والے تین یہ آپ نے یاد کر لینے اور یہ سنٹنسز لگ دینے تو یہ آپ کے پرزنٹ کانٹیوں سے سکھ سینٹنسز ہو جائیں گے یہ پورا پیرا گراپ ہوئے اس پہلا بارڈ ہوتا ہے تو وای اس میں کیا جائے گا کیپٹل آجائے گا نام کا پہلا بارڈ ہوتا ہے علی کا بھی اے کیپٹل آجائے گا سنہ سنہ کبھی اس کیپٹل آجائے گا ٹھیک ہے واجد آہ ڈاکومنٹری اباؤٹا نیشنل اینیمل نیشنل اینیمل آپ پاکستان پاکستان کا پی کیپٹل آجائے گا یہاں تک سمجھ آگے یہاں پر فل سٹاپ آجائے گا اور آگے پھر نیا سینٹنس پہلا بارڈ ہوتا ہے تو ٹی بڑا ہو جائے گا they enjoy this documentary they asked their mother to tell them more about the national animal of pakistan pakistan کا پی بڑا ہو جائے گا. she told them abda ye da ka ٹی بڑا ہو جائے گا مار خور اہم بڑا ہو جائے گا is a type of got it lives mostly in the nathan areas of pakistan pakistan کا پی بڑا ہو جائے گا it is strong and peaceful animal when we آہ یہاں تک آہ فل سٹاپ لگا دیں گے اس کا اور پھر یہ when کا w بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے پہرے بچوں we will go to خیبر پختون کا خیبر کا کے بڑا اور پختون کا کا پی بڑا capital لکھ دیں گے to see the مارکور مارکور کا اہم بڑا آس سنہ آس سنہ سنہ کا ایس بڑا اور آخر میں فل سٹاپ تو یہ آپ کو پتا چل گیا capitalization کے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے capital word کہاں یوز ہوتے ہیں اور آخر میں فل سٹاپ کی طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہوگا پہرے بچوں تو نیکس ہمارے پاس question ہے جی ڈی رائٹنگ رائٹا paragraph on the national bird of Pakistan تو national bird of Pakistan کے لیے چلتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو کی طرف رائٹنگ 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 کٹھ lows On worry, you have to take it. The national bird of Pakistan is Chakor. Chakor bird has an extremely sweet voice. Chakor lives in rocky and open hillsides. People keep these birds at home too. Due to their sweet invites, they are cute birds. The size of Chakur lies in the range of 32 to 35 cm. The Chakur can't fly a long distance. The average life of Chakur is 2 to 5 years. The average speed of Chakur is 20 km per hour. چکور آلویز پریفرز تو رن ریدر دن پلائے بات ایٹ کن پلائے سم شار ڈسٹنس تو پلیز سبسکرائب مائی چینل تینکیو ایٹیو رائٹنگ میں مارے پاس رائٹ پارگراف آن انڈینجرڈ انیمل انڈینجرڈ انیمل کے لیے اہم چلتے ہیں نیکس ویڈیو کی طرف اور یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہوگی اس کے ساتھ ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے گا نیکس ویڈیو تک تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات انڈینجرڈ سپیشیز انڈینجرڈ سپیشیز انڈینجرڈ سپیشیز is a type of organism that is the threatened by extinction species become endangered for two main reasons no.1 loss of habitat and 2 loss of genetic variations ways to help endangered species no.1 reduce and reuse no.2 don't use harsh chemicals موسیقی